جی کٹر مسلم صاحب بھائی میں آپ لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت اس پوری دنیا میں آپ ایک برائیوں کی لسٹ بنا لیجے برائیوں کی ایک لسٹ بنا لیجے اور اس لسٹ کے آگے جتنے بھی دھرم ہیں ان کو سامنے لکھ لیجے وہ ہندو مسلم کی حصائی whatever even ناسدکتہ کو بھی لے لیجے چلیے ایک اس کو بھی سیکٹ کے طور سے لے لیتے ہیں تو آپ یہ بتائیے کہ جب آپ دیکھتے ہیں اور آپ یہ خود جانتے بھی ہیں کہ ہر برائی کے سامنے ایک سینہ تان کے صرف اسلام کھڑا ہوا ہے تو اس کی برائی کرنے کیا یا صرف ایک پرٹیکولر کسی دو چار یا سو ہزار چلو مسلم کی کسی برائی کی وجہ سے آپ اسلام کو برا کیسے کہہ سکتے ہیں بھائی شراب اس وقت پوری دنیا میں کہاں منا ہے صرف اسلام میں سر چھوٹی چھوٹی بات رکھیں گے نا تو ڈسکشن ہو سکتا ہے اگر آپ جمعہ کا خدبہ سمجھ گے خدبہ دیں گے تو پھر اس پر ڈسکشن نہیں ہو پائے گا دس بات دس بارہ بات ایک ساتھ جائے گی تو وہ ڈسکشن نہیں ہو پائے گا سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ مسلمان ہیں ہاں الحمدللہ میں مسلمان ہوں اور مجھے بڑا فقر ہے کہ میں مسلمان ہوں اللہ کا شکر ہے ورنہ شاید میں بھی کہیں گوبر اور گوہموتر کے اندر ڈوبکی لگا رہا ہوتا صحیح ہے تو الحمدللہ میں مسلمان نہیں کوئی سوال ہی نہیں ہے آپ دکھا دو پوری دنیا میں کوئی نہیں ایسے پی رہا دنیا میں آپ کو بتا بھی دیں گے کون کون پیتا ہے آپ ریگستان میں بلگل تنہا کھڑے ہوں اور وہاں پہ آپ کو جان بچانے کے لیے اپنے اونٹ کا موتر کیا یا اس کا دودھ کیا یا اس کا کوئی رکت بھی پینا پڑ جائے دیکھو وہ ایک الگ بات ہے ایکسپشنز کو آپ بے وکوف سمجھتے ہیں آپ ریگستان میں اگر بیمار پڑ گے تو آپ اونٹ کا موت پییں گے بھائی انسان کی جان بچانا سب سے بڑا فرض ہے آپ سمجھتے ہیں آپ پیو گے یا نہیں پیو گے آپ دے دو آپ کی ان باتوں سے دیکھئے فائدہ کچھ نہیں ہے کوئی بھی قابل کوئی بھی پڑھا نہیں تھا میں کہتا ہوں آپ ہمارا ایڈم بیٹا ہے آپ لوگ ایڈم بیٹا ہے میری باپ ایک ہمارا نا دس سال کا بچہ لے لو سر میں نے ابھی آپ کو تھوڑا میوٹ کیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ ایک دم گرم تاوے پہ ہیں تھوڑا آرام آرام سے آپ کو موقع دیا جائے گا ہم آپ کی بات سنیں گے آپ ہماری بات سنو کوئی مشکل نہیں ہے اتنا کیوں تاوے پہ بٹھے ہو وہ کیا کہتے ہو اس کو کونسی چیز ہے یار بھٹے کے دانے جو ہوتے ہیں ہے نا وہ تاوے پہ دانیں گے تو کیسا اچھلتے ہو ویسا نہیں کرنے آپ پاپکورن پاپکورن اچھلنا نہیں ہے توڑا سبر ویڈھم نہ دیکھو کہ ایک طرف آپ جسٹیفائی بھی کرنا چاہتے ہیں کیمل یورین کو پینے کے لیے اور دوسری جگہ آپ یہ اپنے موہ سے کہہ بھی نہیں سکتے کہ میں پیوں گا میں نے آپ ہی کا ایکزامپل لے لیا اور میں نے یہ کہا اپنی مرضی سے پینے الگ بات ہے اپنی مرضی سے پینے الگ بات ہے اور جان کے بچانے کے لیے نہایت مجبوری میں پینا دگ بات ہے آپ سمجھو دیکھو ایڈم آپ بودھروں کو بے وقوف مت بناونا آپ ایک بات بتائیں یہ اپنی جان اگر آپ ریگستان میں پھس جاتے ہیں آپ بیمار پڑ جاتے ہیں آپ کو وہاں کا انوارمنٹ سوٹ نہیں ہو رہا آپ کو بیماری پڑ گئی سوٹ کی بات نہیں ہے بھائی سوٹ کی بات نہیں ہے ایسا ہے ایڈم میری بات کو آپ سمجھنا دیکھو آپ عام آدمی ہو آپ کو عام انوارمنٹ کے اندر نہ تو کبھی ہتھیار لینے کی اجازت اور حتیٰ کہ نہیں آپ قاتل بننے کی اجازت آپ قاتل نہیں ہو آپ ایک عام انسان اور اچھے آدمی ہو رائیٹ لیکن دیکھو خدا نہ خواستہ ہمارے اوپر امریکہ حملہ کر دیتا ہے کائنا حملہ کر دیتا ہے تو بھائی آپ کو امریکن کو چینیز پر بھائی بنا رہے ہو کوئی چلے بھی بھائی بھی سب سے پہلے تو آپ نمازیں پڑھتے ہیں پیارے بھائی ایک ٹیسٹ ہو جائے پھر اسی پہ ڈسکریشن کر لیں گے جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے تھوڑا بہت پڑھ لیں جتنا اللہ ہمیں دیتا ہے بھائی توفیق اتیاد سنا دے دیکھئے سب کا تھوڑا سا ٹائم کی کمی ہے میں آپ سے شورڈ میں میں نے ایک بات پوچھی تھی میری سب سے پہلی بات سے آپ 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 اتیاد سنا دے ڈسکریشن سٹارٹ ہو جائے گا اتیادو للہ وصلواتو اتیباتو السلام علیہ گا اتنا میرے یاد ہے فیلال میں میں آپ سے شورڈ میں اتنا پوچھ رہا ہوں پوری اتنا یاد ہے آپ نماز سے کیسے پڑھتے سب یاد ہے آپ کو اصل میں سنانا مقصد ہے نہیں نا یہاں پہ سر لیکن ہم کو سنا مقصد ایڈم بھائی آپ دیکھو اپنے یاد ایڈم کا اس کو لگتا وہ ہو گیا ہے obsession ہو گیا ہے آپ ساہل سے بات کر رہے ہیں ہاں دیکھیں آپ خود سے ابھی میں نے میوٹ کیا تو آپ میوٹ کر دے تو مجھے backstage کرنا پڑتا میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کٹر مسلم صاحب کہ اس چینل پہ جو بھی ڈسکشن کے لئے آتا ہے پہلی مرتبہ ہم ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لیتے ہیں یہاں کی policy ہے اگر آپ کو منظور نہیں ہے بے شک آپ stream چھوڑ کے جا سکتے ہیں studio چھوڑ کے جا سکتے ہیں ہم کسی کو زبردستی نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن policy جو ہے اس پہ تو عمل کرنا پڑے گا اگر آپ کو ہم سے آگے بات کرنا ہے تو ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہے کہ اتیاد سنا دے اتیاد نہیں سنا سکتے آیت سنا سنا سکتے درود ابراہیم سنا دے آپ کو سواب بھی مل جائے گا تو یہ تو کرنا پڑے گا اگر آپ پسند نہیں ہے تو آپ چھوڑ کے جا سکتے it's up to you جی ابھی آپ stream میں سن چاہتے ہیں مجھ سے اتیاد سنا دے یا درود ابراہیم سنا دے آواز چلی گئی بھائی کی میرا نیٹ چلا گئے آواز گئی آواز چلی گئی سر چلی گئی تھی پڑی آب یوٹیوب میں چیک کر سن نو پرابلم نو پرابلم اٹ آل یار السلام آلے کا بولتے ساتھ آواز کی چلے جاری ہے اس کی آپ دوسرے اگر ٹیپ میں جا رہے ہیں تو آپ کی آواز نہیں آئی گئی اتنا یاد اس میں تو اس ہوں میرے بھائی اب آ رہی ہے آپ آ رہی آ رہی ہے آرہی نبی ورحمت اللہ وررکات السلام علینا آ رہی آ رہی بولتے جائیے السلام علی آ اشہد اللہ محمد رسول اللہ بس آکے ٹھیک ہے اچھا ابھی یہ جو کیمل یورین کی بات چل رہی تھی کیا یہ جو پینے کا حکم آپ کے رسول اللہ نے دیا تھا وہ کس سیڈیوشن میں دیا بتا دیتے ہیں آپ کو دیکھئے اسلام لانے سے پہلے قبیلے کے لوگ جو ہیں الگ قسم کی ان میں برائیاں تھی تو وہ اس سے کچھ اپنا علاج کیا کرتے تھے اب وہ لوگ ایمان لائے نہیں ہیں حضور کی بات ابھی مانتے نہیں ہیں ان میں سے ایک آدمی بیمار ہوا ان کے قبیلے کے سردار نے کہا صاحب ہم تو اس طرح سے علاج کرتے ہیں اور جبکہ آئے تھے وہ حضور سے ملنے انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے جو بھی آپ کو لگتا ہے تو آپ اس سے علاج کر لی تو بات آپ اصل میں نہ دیکھو آپ گھوم رہے ہو میرے بھائی میری بات کو سمجھو بھائی 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 آرام سے آرام سے یہ تین بات آپ نے جو کہی ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھے رسول کی بات کو فالو نہیں کرتے تھے اور وہ اس طریقے سے ایک منٹ ایک منٹ نہیں آپ کو بولنے کا موقع دیا جائے گا آپ نے تین بات گئی ایک تو وہ مسلمان نہیں تھے دوسرا وہ رسول کی سنت پہ فالو نہیں کرتے تھے کیونکہ اسلام نہیں لائے تھے تیسرا یہ اپنا علاج اسی طریقے سے وہ لوگ کرتے تھے اونٹ کے پشاب سے یہ تین چیز مجھے ابھی اس کا ریفرینس دے دیجئے میں ابھی کا ابھی آپ دس ہزار روپے کا انعام دے دیتا ورنہ آپ مانیے گا چھوڑ دھوکے بازی کیے چلیے اسی پہ فیصلہ ہو جائے دھوکہ بازی نہیں ہے دیکھئے میری باز سمجھ کیوں بولا پھر میں پڑھا کہاں پڑھا یہ پڑھا کہ یہ قبیلہ تھا قبیلے کے لوگ اب تو خیر ایسے یاد بھی نہیں ہے میں دوبارہ سے دیکھ دوں گا آپ کو تو اس کے اندر بتا دو آپ نے جھوٹ بولا ہے اس کا کوئی جھوٹ سے تعلق نہیں ہے اور میں یہ جانا چاہتا ہوں میری باز سن دیکھو میں آپ سے سوال دیکھے میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کٹر مسلم بھائی کیونکہ جس کیا کہتے آپ ایک روب کے ساتھ آپ آئے تھے اور اتنا اس سے آپ آئے تھے کہ سامنے والے پہ آپ نے جو کہ ٹاپک تھا بھی نہیں آپ نے سامنے والے پہ الزام لگا دیا کہ گاؤ موتر گوبر فلانا ڈمکانا اور آپ کو یہ نہیں معلوم ہے میری بات ختم انہیں دیجئے اتنے تاؤں میں جو آپ آئے تھے ایسا جیسے آپ سے بڑا کوئی سکولر ہی نہیں سر آپ آپ نے جو بات بتائی ویسی بات ہی نہیں یا تو آپ علماء سے اگر سنے تو آپ کے علماء جھوٹے ایسا نہیں ہے دیکھئے میری بات سنی ایسا ہے ایڈم بھائی میں یہاں پر آیا تھا آپ سے یہ معلوم کرنے دنیا کی ہر برائی کے سامنے اس وقت جو سنو 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 اب میں آپ کو جب تک اونٹ کا پیشاب نہ پلا دوں میں آپ کو آگے نہیں بڑھنے دوں گا کیونکہ آپ نے دوسرے کے اوپر اونگلی اٹھائی یہ جانے بغیر کہ آپ لوگوں کے اندر کیا گندگی ہے آپ نے جو تین کنڈیشن بتائی ہے اس کو یا تو واپس لے کہ ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے میں نے یہ کہیں پڑھانی ہے یا آپ اس کا حوالہ دے دے اس کے بنا میں آپ کو آگے جانے نہیں دوں گا آج اونٹ کا پشاب آپ پلا کے رہوں گا ٹھیک ہے آپ پہلے حوالہ دے یہ جو تین بات آپ نے کہی ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھے اور وہ اسلام کی بات پہ نہیں چلتے تھے اور یہ خود وہ لوگ اس طریقے سے علاج کرتے تھے ان کا پشاب پینے کا جی دیکھئے میں آپ سے یہاں پر پھر سے آپ دلانا چاہوں گا میں ایک عام مسلمان ہوں اس کے لیے اگر آپ کو ایک ریفرنس کا زمانہ ہے ٹیلی کمیونکیشن کا زمانہ ہے ذرا فٹا فٹ اپنے مولانا کو فون کر کے پوچھئے گا کہ یہ جو اونٹ کا پشاب پینے کی بات ہے اس میں کیا رسول اللہ کی سنتوں کو نہیں مانتے تھے اور تیسری چیز کیا وہ خود اس طریقے سے علاج کرتے تھے اور یہ چلائے کیا چلانا چاہ رہے ہیں point number one let me tell you according to نسینہ he says that the urine of the camel and the urine of the cow urine of the camel and the urine of the cow yes it is not don't it is pure according to the فقہ according to islamic scholars they say that any for any animal which is permitted for a muslim to eat or any bird which is permitted for a muslim to eat that animal or that bird's urine and feces is taher it is pure it is not najees the urine and feces of all the animals which we are permitted to eat whether it be goat whether it be sheep whether it be camel whether it be cow it is not najees so based on this according to the islamic scholars the urine of the cow is not najees point number one let me tell you یہ دیکھو یہ دیکھو کیسے پیتے ہیں دیکھو یہ دیکھو کیسے پیتے ہیں یہ دیکھو یہ دیکھو یہ کون آدمی ہے یہہودی ہے پارسی ہے ہمیں تو نہیں معلوم تمہارے مسلمان ہیں بھائی یہہودی پارسی نہیں ہے یہ دیکھو یہ یہ یہودی ہو گیا یہ یہ یہودی ہو گیا جو رسول نے بتایا تھا اسی طرح دودھ میں ملا جب پینا ہے بھائی صاحب میری بات کو سمجھنا پتہ نہیں آپ کا کیا گود نیم ہے دیکھیں ایسا ہے کہ ایک چیز کو سویچھا سے پینا ایک الگ چیز ہے بیماری کے لیے پینا ایک الگ چیز ہے میں کہنا ہوں ہاں تو میں نے وہی کہا کہ اگر آپ کو ایک میٹے میں بھائی بھائی اگر آپ کو بیماری ہو جائے آپ اگر کدھر جاتے ہیں اور وہاں کا کلائیمٹ آپ کو سوٹ نہ کرے تو کیا آپ اپنے رسول کی بات کو سنتے ہوئے اور یہ جس طریقے سے یہ سنت کو عبدہ کر رہا ہے کیا آپ بھی اونٹ کا پیشاپ پییں گے یا نہیں پییں گے رسول کی بات کو سن کے ہم صرف اور صرف تب کسی بھی چیز کو کھائیں پییں گے جبکہ جان پر بن آئی ہو آپ اس بوٹی سی بات سے کیا تمہیں اگر جان پر بن نا آئی ہو اور حکم ہے تو وہ حکم دینے والے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ہمارے ہمارا رسول یعنی ہماری جان بچانا چاہ رہے ہیں انسانیت کے لیے ایک میڑ ایک میڑ ایک میڑ پھر جلے بھی بنا رہے ہیں میری بات سن اچھے سے آپ نے کہا بھائی سن لو پہلے اچھے سے آپ نے کہا کہ جان پر بن آئے تب آپ پییں گے میں کہہ رہا ہوں کہ بینا جان پر بنے ہوئے اگر کسی نے حکم دیا ہے پینے کا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اس کا جواب دیجئے نہیں اچھا ہے اور جو گندہ انسان ہوگا رائٹ دیکھو گندے کی بات یہ ہو گئی نا اگر آپ نے سو اچھا سے اپنی بھائی سو اچھا چھوڑ دو بھائی ابھی جو سوال کیا ہے اس کا جواب دو سو اچھا چھوڑ دو ایک انسان اس کو سنو پھر سے مجھے بیکسٹیج کرنا پڑ رہا ہے تاکہ آپ میری بات کا جواب دے نہ کہ اپنی بات رکھے میرا سوال یہ آپ نے کہا کہ مرنے پہ جب تک نہیں آ جائے جان پہ جب تک نہیں آ جائے کہ بھائی اگر ابھی نہیں پیوں گا تو مر جاؤں گا یہ سٹویشن آپ بتا رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ نہیں پیے گا تو مر جائے گا اس کے جان پہ نہیں بنی ہوئی ہے اور کوئی اس کو اگر پینے کا حکم دے آپ نے کہا گندی بات ہے جو حکم دے رہا ہے پینے کا وہ بھی گندہ ہوگا یا نہیں ہوگا اس کا جواب دے آپ جو گندے کام کروا رہا ہے وہ خود گندہ ہوگا یا نہیں ہوگا میں پھر سے آپ کو اپنی بات دہرہ دوں دیکھئے مجھے سویچھا سے اپنی مرضی سے پینے کی جازت دے رہے ہوں تو وہ بلکل ناجائز ہے بھائی آپ کے اوپر حملہ کر دیا آپ اپنی جان بچانے کے لیے حملہور پر حملہ بھی کریں گے اور ہو سکتا ہے جان بھی لے لیں تو اب آپ ساتھل نہیں کہلائیں گے بھائی آپ پہلے سمجھو تھوڑا سا what is the situation actually دیکھو آٹھ ہمارے آپ ایک آٹھ سے دس سال کے بچے سے پوچھو بھائی آپ پینا پسند کروگے بڑے سے پوچھ لو یہ دیکھو کیسے پساب پیا جا رہا ہے یہ دیکھو یہ مومین حضرات رسول کی سنت پہ رسول کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں دیکھئے رسول کی سنت اس کے اندر کہیں سے کہیں تک نہیں ہے ہم نے کسی عربی کو نہیں دیکھا سر میں اگر ابھی بتا دوں آپ کو میں اگر ابھی آپ کو بتا دوں کہ رسول نے تو حکم دیا تھا ان کی کوئی جان پہ بات آئی نہیں تھی وہ مر نہیں رہے تھے بس ان کو جو climate change ہوا تھا اس سے بس تکلیف ہوئی تھی اس پہ آپ کے رسول اللہ نے اونٹ کا پیشاب پلوایا ہے کیا آپ مانیں گے ابھی کہ آپ کے رسول بھی گندے تھے بالغل نہیں ہم مانیں گے جنہوں نے ہمیں یہ بتا دیا کہ پیشاب کی بوند ہمارے کپڑے پہ لگ جائے بھائی ایسا ہے نا ایڈم پوری بات کو سمجھو نا دیکھو جن پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پر ہماری جان ہمارے ماں باپ کی جان قربان جب انہوں نے ہمیں یہ بتا دیا کہ تمہارے کپڑے پر ایک پیشاب کی بوند بھی لگ جائے تو تم کپڑے کو فوراں پاک کرو فوراں دو اور وہی رسول اگر آپ کو وہی رسول آپ کو اونٹ کا پیشاب پینے کے لیے کہے پلوائے جب آپ کی جان پر بنائے نہیں جان پر نہیں بنائے بھائی میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دیتے میں اگر آپ کو بتا دوں کہ جان پر بن آنی کی بات ہی نہیں ہے تو ایسے رسول کو گندا مانو گے یا نہیں مانو گے چلو ہم ایک پرسینڈ کو تب مان بھی لیں لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں ایک میٹ اب یہ میری ذمہ داری ہے نا اب یہ میری ذمہ داری ہے نا کہ بتانا کہ وہاں پہ کوئی جان پر بنانے کی بات ہی نہیں ہے آپ نے کہا کہ میں مانوں گا ایسے رسول کو گندا ڈن ہو گیا ہاں میں نے آپ سے کہا کہ اگر انہوں نے سو اچھا سے سیلف اپنی اسے انٹینشن سے پینے کو کہا گیا ہو تو میں ایک پرسینڈ کو تب مان بھی سکتا ہوں لیکن انہوں نے سو اچھا پوچھا سو اچھا پوچھا نہیں جان پہ بنانے کی شرط آپ نے لگائی ہے اگر جان پہ بنانے کی بات ادھر ہے ہی نہیں آپ کے رسول نے اگر اونٹ کا پیشاب پلوایا ہے تو ایسے شخص کو گندا کہو گے یا نہیں کہو گے سو اچھا سو اچھا نہیں کرو سو اچھا پہ ڈسکشن نہیں چل رہا ہے پلٹنا نہیں آپ نے آپ کا بنیادی مددہ یہ ہے کہ جان پہ بنانے تب ہی پلوایا ہے رسول اللہ نے میں کہتا ہوں کہ جان پہ بنانے کی اگر بات ہی نہ ہو تو اپنے رسول کو کہو گے کہ یہ گندا انسان ہے بھائی گندگی کا سوال تو جب ہے نا جب ہمیں پیشاب کر کے دھونا تک سکھا دیا آپ کیسے انہیں گندہ کہہ دیں گے بھائی کیونکہ پلوایا ہے اچھا ایک بات بتائیے آپ خود یہ بات مانتے ہیں نا کہ انہوں نے جب کہا جب وہ آدمی بیمار ہو گیا تھا یا وہ سوست تھا اس ٹائم پیورلی ہیلوی پیورلی ہیلوی پیورلی ہیلوی تو یہی سوال میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ بیمار پر جائے اور آپ کے رسول اللہ کی یہ حدیث آپ کے سامنے ہو تو کیا آپ اونٹ کا پیشاب پیوگے دیکھو ایڈم بھائی ایسا ہے آپ کو کینسر ہو گیا انا دانا ایسے حفاظت کرے ارے اُس کو کینسر نہیں ہوا شرم کر یار کینسر کہا سے آ گیا کلائیمیٹ چینج کے کینسر ہوتا ہے یار یہی مسئلہ ہوتا ہے ویچاروں کے ساتھ یہ اتنے دماغی اپنگ ہے کہ بات سیدھی ہے جس بات پہ تو اس پہ قائم رہ کینسر کہاں سے آ گیا بات کینسر کی ہے ہی نہیں بات کوئی بڑی بیماری کی ہے ہی نہیں کلائیمیٹ چینج ہونے سے آپ کی طبیعت جو خراب ہوتی ہے اگر آپ کی کلائیمیٹ چینج کے وجہ سے طبیعت خراب ہو جائے اور آپ کے رسول آپ کو کہے کہ اونٹ کا پیشاب پیو دودھ کے ساتھ تو کیا آپ پیوگے وہ جواب دو چلو میں آپ کو بلکل آپ کے لفظوں میں بتاتا ہوں دیکھو ایسا ہے اگر بیماری کے لیے کہیں تو کوئی بنا نہیں ہے تو آپ پیوگے ہاں ہم پی لیں گے چلی اگر بیمار ہے سخت تینکیو وہ سخت آدمی بیمار کے اندر پی لے تینکیو سخت سخت پھر سے پھر سے چالک ہی نہیں سخت کا استعمال نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے چالک ہی نہیں سخت کینسر مرنے مرانے یہ نہیں نورمل اگر آپ بیمار ہیں کلائیمیٹ چینج کے وجہ سے آپ بیمار پڑ جاتے ہیں سخت کورڈ یوز نہیں کرنا ہے ورنہ آپ کو وہ شرط دکھانی پڑے گی سخت بیمار کی نورمل آپ نے جو ہے بیمار پڑے ہو کلائیمیٹ چینج کی وجہ سے آپ کے رسول اللہ آپ کو کہتے ہیں کہ اونٹ کا پیشہ پیو دودھ کے ساتھ اس کے تو آپ پیو گے رائٹ میں نے بلکل ایسا نہیں کہا میں پھر آپ سے بتا دیتا ہوں بیماری کی حالت میں جان بچانے کے لیے پی لے آدمی اور ورنہ نہ پیے جان بچانے کی شرط میں بھی آپ کو حدیث بتاتا ہوں چھپ چیلیس سیل سے میں ابھی حدیث بتاتا ہوں یہاں پہ جان بچانے کی بات کہاں سے آگی جان کے لالے کہاں سے پڑ گئے تھے یہ آپ نے بتانا ہے مجھے ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے حدیث ہے سائل سب سکرین پہ اکھولی میری انگلیش آتی ہے بھائی جی تھوڑی بہت آتی ہے اردو لے لوں اردو آتی ہے ایک میٹ ایک میٹ ایک میٹ اچھا یہ بھی پڑھلو آگے بھی پڑھلو نہیں نہیں ان کو کلائی میٹ سوٹ نہیں کیا تھا اس میں یہاں پہ کلائی میٹ لفظ کہاں آیا ہے دکھائیے آپ مجھے سوٹ ٹھیک ہے سوٹ ڈاٹ کم ہے سننا ڈاٹ کم سننا ڈاٹ کم ہے میری باست سنیے میری باست سنیے میں ایک آپ کو چیز بتاتا ہوں دیکھئے اسلام میں ہے جو چیز ناپاک ہوتی ہے نا ان سے علاج بھی کرنا حرام ہوتا ہے چھوڑ دو بھائی یہ تمہارے رسول اللہ اسی ناپاک چیز سے ایک میڑے ایک میڑے دیکھیں آپ کے رسول اللہ میں نے آپ کو دلیل دی وہ بھی صحیح بخاری کی دی آپ نے کلائیمیٹ کا مطالبہ کیا میں نے کلائیمیٹ بھی اس پہ دکھا دیا اور یہاں پہ نا جان بنانے کی بات ہے اب کیا آپ اگر کلائیمیٹ چینج کے وجہ سے آپ کو یعنی کدھر کا کلائیمیٹ سننا ہو سنو اگر کلائیمیٹ سننا ہو کیا آپ اپنے رسول کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اونٹ کا پشاپ پیوگے یا اپنے رسول کو گندہ کہہ دو نہیں نہیں میں بتا دیتا ہوں آپ کو دیکھئے بہت سا آدمی اتنا زیادہ نازوک ہوتا ہے کہ وہ کلائیمیٹ چینج سے بھی مر سکتا ہے نہیں ایدھر مرنے مرانے کی بات ہی نہیں ہے بھائی مرنے مرانے کی بات ہی نہیں ہے بھائی مرنے مرانے کی یہاں پہ بات ہی نہیں ہے یار تم لوگ اتنے بے غیرت اور اتنے سالے جاہل اور زدی تم لوگ لوگ ہے کہ رسول کی ہزار گندگی بھی اگر دیکھ لوگے لیکن اس کو مانوگے نہیں مرنے مرانے کی بات کہاں ہے مرنے مرانے کی بات کلائیمیٹ چینج سے آدمی مر مر آ جاتا ہے یہاں پہ تو رسول اللہ نے کہا نہیں مرنے مرانے کی بات نہ ان کے بارے میں ہے یار تم لوگ کتنے دماغ کی اپنگ ہو اور کتنے دھوکے باز ہو سامنے دلیل رکھنے کا پہلے تو جھوڑ بولا کہ وہ نون مسلم تھے وہ رسول کی سنت پہ نہیں مانتے تھے اور اس کے بعد وہ خود سے یہ علاج کرتے تھے پہلے تو جھوڑ بولا پھر رنڈی رونا مچایا کہ کینسر کینسر مرنے کی سیٹویشن جب تک جان پہ نہ بن جائے تب ہی پینا ہے اس کو ابھی دلیل دے کے تم کو بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اس کے بعد بھی تم لوگ نہیں مانتے ہو شرم کرو سالو گھدو اور پھر دوسرے پہ انگلی اٹھاتے ہو آ کے میں جو ہے وہ یہ کیا کہتے ہو اس کو ہندو لوگ جو ہے میں ہندو ہوتا تو گوبر اور یہ پیتا گائے کا موت پیتا اب وہاں تک بات میں جانا تیرے رسول نے پھلایا ہوا ہے اونٹ کا موت سیف کلائمیٹ چینج پہ وہ گندگی گندگی نظر نہیں آتی آپ کو اور دوسرے لوگوں کے اوپر انگلی اٹھانا ہے اتھ کے گریبان میں پہلے جھانک کے دیکھو بھائی اور سعودی میں تو یار کین کی طرح بکتا ہے جیسے کوکوکولا بکتا ہے اس طرح سے camel urine بکتا ہے وہاں پہ باقیدہ برائن کے نام پہ برائن کے ساتھ بک رہا ہے ادھر کا ارے اتنی شرم آتی ہے اپنے رسول کے باتوں سے تو ہو کیوں چھوڑ دو اسلام لیکن جو لکھا ہوا ہے اس میں تم دھوکے بازی کیوں کرتے ہو جان پہ بن آنے کی اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو مجھے دے دے بھائی ورنہ یہاں سے نکل جائے بھی آپ مجھے اتنی بات بتا دیں گے ابھی noon.com پہ چلا گیا میں یہ جو ہمارے دوسرے بھائیاں بھول لیں نادان بیچارے بھولے ان سے ذرا پوچھئے کہ noon.com کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں جو سعودی عربیا UAE کو سرب کرتی ہے پورے کہ کہاں پہ camel ہے کہاں پہ camel urine ہے بھائی آپ یار کب تک noon میں زندگی گزارو گے کیا 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 آپ لوگ کب تک یہ مجھے noon.com پہ آپ دکھائیے سکرین ٹو دے سکرین ٹو دے کب تک بیوکوف بنے رہو گے مجھے آپ لوگوں پہ ترہا پیٹا بھی تھا وہ camel urine کی سکرین خود کا urine ڈال رہا تھا اس میں آہ کام آن یار بیوکوف مت بنو بیوکوف آپ نہیں بنو یہاں تمہارے رسول اللہ نے جو پلایا ہے اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے وہ بتاؤ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ عام زندگی کے اندر کوئی ضرورت دور دور تک نہیں بتایا ہے اور کوئی بھی پی بھی نہیں رہا ہے پی رہے پی رہے ابھی آپ کو ویڈیو بتایا پی رہے ہیں گڑ گڑ پی رہے ہیں اور تمہارے رسول نے پلایا ہے نون ڈاٹ کام کھولیے ارے نون ڈاٹ کام سے ہم کو کیا کہنا ہے تمہارے رسول نے پلایا ہے وہ بتاؤ یعنی جو ویب سائٹ وہاں پر کروڑو پروڈکٹس بیچ رہی ہے وہاں پر جو ان کو بیچ لے دو ہم کو وہ سن وہ ویب سائٹ بیچ رہی ہے کروڑو پروڈکٹس اس کو سب چھوڑ دے یہاں تیرے رسول نے پلایا ہے اس پہ کیا کہنا ہے وہ بتاؤ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے عام وقت میں بالکل پینے کی اجازت نہیں ہے دیکھو میری بات سنو ہم بھی نا ایسے ہی موتر پارٹیاں یہاں پر آئیوجیت کر رہے ہوتے بابو سر موترے تو تمہارے رسول اور ان کے صحابہ تھے جو یہاں پہ موت پلوا رہے ہیں اس پہ بات کرو آپ ہم نے آپ کو بتا دیا آدمی سخت بیمار ہوا آپ کے پاس دلیل نہیں ہے آپ کے بتانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا میرے پیارے بھائی آپ کے پاس دلیل ہونا ہے بینہ دلیل کے ہم بات نہیں سنتے اور آپ کے بس کی بات بھی نہیں ہے چلیے نکلیے جب دلیل ہوگی تو آنا دھوکے باز لوگ سکرین پہ رکھا ہوا ہے اور پھر بھی نہیں ماننا ہے یعنی